ہیلو فرنڈز آج بات کریں گے کولیج لیکچر رپی سی دورہ کولیج لیکچر کا ایکزام جو بھی آگے بڑھا دیا گیا ہے اس میں ہسٹری میں پیپر ون میں کیا کیا بکس آپ کو پڑھنے ہیں اس کے بال علاوہ پیپر ٹو اور پیپر ٹری میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے شارٹ ویڈیو پہلے پیپر ٹو کی بات کرتے ہیں پیپر ٹو میں ورلڈ ہسٹری ہے ورلڈ ہسٹری کے علاوہ مارڈن انڈیا مارڈن انڈیا کے علاوہ راجستان کی ہسٹری ہے تو جو اس میں کوشن پوچھے جائیں گے کول جو ہے ایک سو پچاس کوشن ہوں گے اور پچاس پچاس نمبر کے تین پارٹ اور ٹوٹل نمبر اس کے پچھتر ہوں گے آدھے نمبر کا ایک کوشن ہوگا تو اس کی آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے آدھونک بارٹ آدھونک بارٹ میں ٹوٹل بیس یونٹ دیے ہوئے ہیں یوروپی کمپنیاں پورتگالیز ڈچ فرنس بریٹش اتیادی جو ڈینس لوگ بھارت میں آئے تب سے لے کے اور بھارت کے آجادی کے بعد تک پیریڈس میں دے رکھا ہے اس کو آپ کو کور کرنا ہے اس میں قریب ان پچاس پوچھن آئیں گے تو اس کے لئے آپ کو کونسے کتاب پڑھنے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کو سب سے پہلے کتاب کے سیلیکشن میں بہت زیادہ کنجوسی بڑھتنی بہت کم کتاب جو ہے آپ کو اپنا بیس بنانا ہے لیکن اس کو بنانے کے بعد آپ کو بارم بار اس کو پڑھنا ہے تو بریٹش کمپنیوں کی بھارت میں آگمن سے لے کے اور یورپی کمپنیوں کی بھارت میں آگمن سے لے کے اور جو آجادی کے بعد تک اس میں الگ الگ بکس جو ہے الگ الگ پارٹ کے لئے امپورٹنٹ ہے بی ایل گروور کی کتاب آتی ہے ایسپال اور گروور کی کتاب آتی ہے انگلیش میں گروور ان گروور ہے ہندی میں ایسپال ان گروور کی کتاب ہے وہ انگریزوں اور برٹش کمپنیوں کے بھارت آگمن سے لے کے اور اٹھارہ سو ستہ ون کے ودروں تک اچھی دے رکھی ہے اس کو پڑھ سکتے ہو فیکچول ہے تھوڑی سی تو تھوڑا سا آپ کو آئیڈے لگ جائے گا کہ اس میں کیا چیزیں کام کی کیا چیزیں کام کی نہیں ہیں اٹھارہ سو ستہ ون سے لے کے اور آجادی ملنے تک کا جو اتیاس ہے اس میں جو سب سے زیادہ کتاب چلتی ہے وہ مارڈن انڈیا کی وپن چندر کی کتاب چلتی جو اولڈ انسیار ٹی بوک ہے ابھی آریانٹ لانگ میں سے آتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو انیلیٹک کے لیے پڑھنا ہے تو آپ انیلیٹک پڑھنے کے لیے آپ رام لکھن شکل کی کتاب پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑی سی جو ہے اوبجیکٹیو کا کوششنز کو زیادہ پرسپیکٹیو میں لکھ کے نہیں لکھے لیکن پھر بھی اگر آپ کو اوہر آئیڈیا لینا ہے تو آپ کو اس میں کئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر گائیڈ کی روپ میں دیکھا جائے تو سپیکٹرم کی کتاب اچھی ہے سپیکٹرم کی کتاب تھوڑی شورٹ دے رکھی ہے لیکن وہ آپ کا پرپس وال کرے کچھ ایک ٹاپکس جو ہے اس پر ٹھیک آپ کو مل جائیں گے لیکن وپن چندرہ کی کتاب بیل گروہر کی کتاب اور بھارت کا ستنطہ سنگرام بھی وپن چندرہ کی کتاب ہے وہ مست ہے آجا دیکھیں بات کی اتیاس میں راج جو کہ ایک ہی گھرن سے سمبھن دی تو وہ کہیں سے بھی آپ پڑھ لیجئے NCRT کی بکس میں مل جائے گا آپ کو نیٹ ملے گا تو اس میں مل جائے گا کوئی بہت بڑا اس پر پرشن نہیں بنتے اس کے بعد وشو اتیاس وشو اتیاس میں پونر زاغرن سے لے کے اور وشو ادو تک کا جو پیریڈ ہے اس کے لئے آپ الگ الگ کتابیں پڑھ سکتے ہو لیکن پونر زاغرن سے لے کے اور پورے کورس کو کور کرنے والی کتاب جین و ماثر کی کتاب ہے لیکن وہ بہت بڑی کتاب ہے اس کو آپ پورے در سے کور کر پاؤ اور اس کو پڑھ لو اسیمیلٹ کر لو بہت ہی مشکل کر رہے تو اس سے اچھا بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے راجستان بورڈ کی جو اتیاس کی وشو اتیاس کی جو کتاب آتی ہے اس کو آپ پریفر کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو ایشیا کے اتیاس دینانات ورما کی کتاب آتی ہے اس میں کچھ ٹاپکس ہیں وہ آپ کور کر سکتے ہو اور اگر آپ کو اس کے بعد بھی اگر کرنا ہے کہ آپ کو لگے گی کچھ چیزیں ہمیں اور سپیشل دیکھنی ہے تو آدھونک وشو کا اتیاس مارڈن مارڈن اس نے نام سے کتاب آتی ہے نورمن لوگ کی وہ انگلیش میڈیو آتی ہے اسی کا ہندی ٹرانسلیشن آپ کو سپیکٹرم میں مل جائے گا وشو کا اتیاس تو کتاب بھی آپ لے سکتے ہیں جو ورلڈ وار کی بعد کا جو فرسٹ ورلڈ وار سے لے کے اور ورلڈ وار کے بعد کا جو اتیاس اس میں بہتر طریقے سے دے رکھا ہے تو تین کتابیں امپورٹنٹ رہے گی سپیکٹرم کی کتاب وشو اتیاس ہندی کے لیے یا نورمن لوگ کی انگلیش والی کتاب چل جائے گی جو میڈیوم والے ہیں اور وشو اتیاس کا جو کنر جاگرن سے لے کے اور پرتم وشو تک کا جو پارٹ ہے اس کے لیے راستان بورڈ کی وشو اتیاس کی کتاب آتی ہے وہ آپ اس کو refer کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ایشیا کی اتیاس میں کچھ دینانات ورمہ کی کتاب میں کچھ topics جو ایشیا کی اتیاس related ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو وشو اتیاس بھی دینانات ورمہ کی آتی ہے اس سے بھی آپ اس کو refer کر سکتے ہو انگلیش میڈیوم والوں کے لیے کی رینیسانس جسٹ بات کا بات جو فرنچ ریولیوشن یعنی فرانس کی قرآن تیسے لے کے وشو تک کا جو پارٹ ہے وہ ایل مکرزی کتاب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کم کتابیں پڑی ہیں بار بار پڑی ہیں تو آپ کو اس میں چیزیں زیادہ سے زیادہ سمجھ مہینگی یونٹ سی یا جو تیسرا پارٹ ہے وہ سیکنڈ پیپر کا وہ راجستان کے اتیاس سے سمجھ دیتے ہیں راجستان کے اتیاس کے بھی بہت کتابیں آتی ہیں لیکن جو سب سے زیادہ چلنے والے کتابوں میں گھوپی ناشرما کی کتاب ہے اچھی کتاب ہے ایک حکوم جہن کی کتاب آتی ہے راجستان کے اتیاس کی کتابیں پریابت ہیں اور راجستان کے آدھنے کے راجستان کے اتیاس مگر ہوتاں تاندل ان کی بات کرے تو پنگڑیا کی کتاب آتی ہے ان تین کتابوں کے سارے آپ موٹا موٹی کافی کبریج کر سکتے ہو کئی بار درلپ تتھے پوچھے جاتے ہیں ان کے پیچھ اگر آپ بھاگو گے تو آپ کا بھی سرے بس کور نہیں کر پاؤ گا آپ ماند کے چلئے پچاس کوشن میں سے آپ کو پہنتیس سے چالیس کوشن نہیں کور کرنے ہیں جو ایسے پرشن آتے ہیں جو کہ بہت کم پڑے ہوئے ان کے پیچھے اگر آپ آگو گے تو پوری تیاری نہیں ہو پائے گی تو یہ کم کتاب ہیں ان کو بارم بار آپ پڑھئے انگلیش میڈیو مالوں کے لئے راجستان کی اسٹرے کی جو کتاب ہے وہ ریما ہوجا کی کتاب آتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں گھوپینا شرما کی بھی آتی ہے وہ کتاب بھی اچھی کتاب ہے تو آج کے لئے تیاری شکریہ شکریہ